دیکھیں جی آج کا ہم یہاں پہ پوری پاکستان پیپس پارٹی کی خواتین جو ہیں سراپہ احتجاج ہیں اور کراچی سے لے کے خیبر تا گلگت بزدستان تا تمام پاکستان سراپہ احتجاج ہے کہ کب تک اس زینب جیسی معصوم بچوں کو دہندگی کا شکار بنایا جائے گا کیوں نہیں انہوں نے اسمبلیوں کو سٹینٹھن کیا اسمبلیوں سے ایسے قوانین پاس نہیں کیے جس سے اس طرح کے لوگوں کو عبرتناک سزا دی جائے اور فاری طور پر جس طرح سی ایم سین نے کل بھی انیشیٹیو لیتے ہوئے انہوں نے وہاں سپیشل ڈیسک کائن کی فاری طور پر انصاف کے لیے دالتوں کو سپیشل ڈیسک دینا چاہیے کہ اس طرح لیجسلیشن ہو کے اس طرح کے جو درندے ہیں وہ ان کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی کے اندر یہ جررت نہ ہو سکے کہ وہ کسی زینب کے ساتھ اتنی درندگی کا آج پورا پاکستان پاکستان کے بچے والدین اور بچے اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیوں ہوتا ہے روزانہ قصور جیسے واقعات کیوں پنجاب میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور قصور ہی کیوں اس کا معصوم بچے کیا قصور میں بچوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں پہلے بھی چائیڈ ابیوز کیا گیا اس کے بعد اس کے ویڈیو سکینڈل آیا اور آج جو ہے اس طرح بچوں بچے کے ساتھ زیادت کر رہے ہیں قصور میں کام کر رہے ہیں کوئی ایک ہی شخص ہے انساب نہیں ہو رہے ہیں تین اہمینے قصور کے وہ بھی خاموش رہے ہیں اس معاشرے میں کچھ زینی مریض قسم کے لوگ ہیں وہ ان واقعات میں ملوث ہو سکتے ہیں خون کا حساب دو خاص طرح کے جو افسوسنا بات ہے کہ وہاں کی پولیس نے بہت مجرمانہ قفلت کو مظاہرہ کیا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا اس راکعات میں وہاں پر بچے اخوا ہوئے ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئے ہیں وہ قتل ہوئے ہیں اگر پولیس بھرد کر رہی کرتی کچھ سختی کرتی اور کچھ لوگوں پر بھرد کا نشان بڑا دیتی تو شاید اس قسم کے مزید واقعات رکھ جاتے ہیں لیکن پولیس کو حسرت آیا ہے جب عوام نے سنٹوں پر نکل کر رہت اجاز کیا ہے اور زینی مریض قسم کے بات پولیس سے کچھ مقدامات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ ناکافی ہیں اس میں جہاں قسم کرنے والا مجرم ہے ہم پولیس بھی اپنی غفرت کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے مجرم ہے ان کے خلافی کورا ہی ہونی چاہیے لیکن ان کا جو خوف تھا وہ ان کے چیرے سے آیا تھا کہ وہ عوام سے خوف ددہ ہو کے رات کے اندیرے میں گئے لیکن ابھی تک حکومت منجاب کوئی بھی گرفتاری عمل میں نہیں لاسکی ہے کوئی قلون کو نہیں مل سکا ہے جبکہ زینب کے گھر والوں نے سی سی ٹی وی ان کو کچھ